ہالو فرنڈز ویلکم ٹو می ہوم گارڈننگ چینل فرنڈز آج کے ویڈیو میں اس خوبصورت جیٹ پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کو لگاتے سمیں جیٹ کو لگاتے سمیں جو ہے وہ ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو آج کے ویڈیو میں میں پانچ ایسی ٹپس بتاؤں گی جو جیٹ پلانٹ کو لگاتے سمیں آپ کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تو شروع سے آخر تک پلیز میرے ویڈیو میں بنے رہیے گا اور جدی ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجے سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکون کا بٹن کیجے پریس تو جن صاف دھانیوں کو جیٹ پلانٹ لگاتے سمیں دھیان میں رکھنا ہے ان کی آج میں چرچہ کروں گی تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیٹ پلانٹ کو جب یہ اس طریقے سے بڑھا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیٹ پلانٹ کو کٹنگ کر کے یا تو اس کی ٹوپیاری بناتے ہیں اور یا پھر کسی دوسرے گملے میں لگا کر کے اور اس کو یا پھر ہنگنگ باسکٹس میں لگا کر کے اپنے باگ کی شعبہ کو بڑھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت پودھا ہے اور اس کے بہت ہی سندھ سندھر ٹوپیاریز بھی بن جاتی ہیں تو ہم لوگ جیٹ پلانٹ کی کٹنگ کو اس طریقے سے کٹ لیتے ہیں اب جیٹ پلانٹ کی کٹنگ تو ہم لوگوں نے لے لی کسی بھی موسم میں ہم لے سکتے ہیں لیکن ہم کو اس کو لگاتے سمیں یہ دھیان رکھنا ہے کٹنگ لیتے سمیں کہ اس کو ہم کون سے موسم میں اس کی ریپورٹنگ کریں تو جیٹ پلانٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو لگانے کا جو اچت منت ہے وہ ہے آپ کا بسند رتو بسند رتو میں جیٹ پلانٹ کی کٹنگ جو ہے وہ آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے اور جتنے سندر آپ کو یہ میری باسکٹس دکھائی دے رہی ہیں وہ اتنی ہی سندر دکھائی دیتی ہیں اور جیٹ پلانٹ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جیٹ پلانٹ کو آپ لوگ ہینگنگ باسکٹس میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بسند رتو کے علاوہ جیٹ پلانٹ یہ جو برسات کا موسم لگ رہا ہے چل رہا ہے اس میں بھی اس کی کٹنگ بہت ہی آسانی سے لگ جاتی ہے تو ایک تو ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم بسند رتو یا رینی سیزن میں اس کی کٹنگ کو لگائیں دوسری چیز یہ ہے کہ جیٹ پلانٹ لگاتے سمیں جو ہمیں سوائل لینی ہے اس سوائل مکچر کا دھیان رکھنا ہے تو سوائل مکچر جو ہے اس کا اگر آپ پورا ہی گارڈن کلے سوائل لیں گے تو وہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے آپ کو اس طریقے کی مٹی لینی ہے کہ جو بلکل پورس ہو ہلکی ہو وہ مٹی آپ کو جیٹ کو لگانے کے لیے یوز کرنی ہے دیکھیں اس میں ایک مکچر تو یہ ہے کہ اس میں میں نے تھوڑا سا گارڈن سوائل لیا ہے اور آپ کا ورمی کمپوز لیا ہے اور ریت لی ہے اور اس کو ملا کر کے میں اس میں جیٹ کی کٹنگز کو لگا دوں گی تو وہ آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے اور دوسرا جو مکچر ہے اس کا وہ ہے آپ کا کوکو پیٹ کا مکچر یہ دیکھیں اس پوٹ میں کوکو پیٹ کا مکچر ہے اس میں تھوڑی سی گارڈن سوائل ہے ریت ہے کوکو پیٹ ہے اور ورمی کمپوزد ہے اس میں بھی اگر ہم جیٹ کی کٹنگز کو لگانا چاہیں تو وہ آسانی سے ایسے لگ کے اور گروہ ہو جاتی ہیں اور بہت جلدی برسات کے موسم میں گروہ کرتی ہیں تو اس کے سوائل جو ہے وہ کس پرکار کی لینی ہے ٹوٹل اگر آپ گارڈن سوائل لیں گے تو جیٹ آپ کا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے جیٹ پلانٹ کو لگاتے سمیں جو ہمیں تیسری سافدھانی ورطنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے ہم کو کہ جیٹ پلانٹ کو ہم نے جو ہے وہ اچھت موسم میں لگا بھی لیا اور اس کی لئے ہم نے مٹی بھی اچھے اور پورس بنا لی پر اب ہم لگانے کے بعد اس جیٹ پلانٹ کو کہاں رکھیں تو اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک گلتی آتی ہے کہ اس کو پلانٹ کو لگا کر کے کہ یہ ہرہ پلانٹ ہے ہم ایسے ہی جو ہے اس کو اگر دھوپ میں رکھ دیں گے تو جیٹ کی کٹنگ سوک جائے گی آپ کو کم سے کم ایک ہفتے تین چار دن اس کو جو ہے وہ شیڈ میں اور چھایا میں رکھنا ہے تب اس کی کٹنگ جو ہے وہ گروہ کرتی ہے اور بہت اچھی اسی پرکار سے جیسے سامنے دکھائی دی رہی ہیں اس پرکار سے یہ جیڈ تیار آپ کا ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اب ایک چوتھی سافدھانی جو ہمیں جیڈ کے لیے دیکھنی ہے کہ ہم نے اس کی کٹنگ بھی لگا لی اس میں جو ہے وہ آپ کا سوائل بھی اچھا مکشر لے لیا اور اس کو ہم نے چھایا میں بھی رکھ دیا اب آتا ہے وارٹر تو وارٹر جو ہے وارٹر ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کسی بھی پودھے کے لیے جس اس طریقے کا مکشر ہے اور وہ پودھا جتنا پانی چاہتا ہے ہمیں اسے اتنا ہی پانی دینا پڑتا ہے تو اگر آپ نے اس کو جو میں نے دکھایا کی ریت والے کمپوزیشن میں لگائیے اور آپ کسی گرم جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ کو جیڈ میں ڈیلی ہی پانی ڈالنا پڑے گا تاکہ اس کی مٹی بلکل ڈرائے ہوکے اس کی کٹنگ سوک نہ جائے پر اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کی جو جو ہے وہ گرم جگہ ہے اور آپ نے اس کو کوکو پیٹ اس والے مکشر میں اس کو کوکو پیٹ میں لگا رکھا ہے اور گرم جگہ پہ رہتے ہیں تو کوکو پیٹ کے اندر بھی واتر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جو جیٹ کی یہ پتیاں ہوتی ہیں اتنی سپونجی ہوتی ہیں یہ شاکھائیت اتنی سپونجی ہوتی ہیں کہ یہ اپنے اندر بھی وارٹر سٹور کر کے رکھتی ہیں تو اگر کوکو پیٹ میں آپ کا جیٹ پلانٹ لگا ہوا ہے تو آپ کو اس کو بہت ادھیک وارٹر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جب بھی وارٹر کی ضرورت پڑے گی تو یہ اپنی جو ہے وہ کوکو پیٹ سے لے لے گا تو کس پودے کو کتنا پانی چاہیے اور ہم کو کتنا پانی دینا ہے یہ آپ کو اگارڈنگ ٹو ویدر آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جیٹ کی کٹنگ کو گروہ کرنے کے لیے اب جیٹ کے لیے مجھے کومنٹ باکس میں یہ ایک کومنٹ دیکھنے کو ملے کہ ہم نے جو ہے وہ جیٹ پلانٹ لگایا اس کو نکال کے بھی دیکھا تو اس کی کٹنگ جو ہیں وہ سوک جاتی ہیں پھر ہم نے ایک ہفتے بعد دیکھا پھر بھی اس میں جڑ نہیں نکلی وہ سوک گئی اور تین چار بار لگا کے دیکھ چکے ہیں لیکن وہ سوک جاتی ہیں تو میں ہم کیا کریں تو اگر آپ اس طریقے سے لگا لگا کے اس کو نکال نکال کے دیکھتے رہیں گے جیٹ پلانٹ کو تو وہ کبھی بھی گروہ نہیں کرے گا اگر آپ کا جیٹ پلانٹ پروپر پلیس پہ رکھا ہوا ہے پروپر وارٹر اور سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے تو اگر وہ گروہ کر رہا ہوگا اس میں روٹس نکل رہی ہوں گی تو آپ کو نکال کے نہیں دیکھنا ہے اس کو جو ہے وہ اپنے آپی ہریالی اس میں آتی جائے گی اور ایسے ہی بڑھتی جائیں گی جیسے آپ کو اس سامنے میرا جیٹ پلانٹ دکھائی دے رہا ہے اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا پروپر پروگیشن ہو گیا اور آپ کا جیٹ پلانٹ گروہ کر گیا اور اگر وہ سوک جاتا ہے تو اس کے مطلب آپ کو جو ہے آپ کی جڑ سوک گئی ہے اور آپ کو پھر سے جیٹ پلانٹ کی کٹنگ کو لگانا پڑے گا تو آپ بار بار نکال کے اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس پرکار سے میں نے آپ کو یہ پانچ امپورٹن ٹپس جیٹ کے بارے میں بتائے جیٹ ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کو آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کریے اس کو آپ باسکٹس میں لگائیے اس کو آپ گمبلے میں لگائیے اس کی ٹوپیاریس بنائیے اور اپنے گارڈن میں ایڈ کر کے گارڈن کو خوبصورت بنائیے تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کا بٹن پریس کیجئے بائی ہیپی گارڈنگ